بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا نام ختیجہ تھا اپنی بے مثال افت و پاک دامنی کے باعث اہد جہلیت میں تہرہ کے لقب سے مشہور تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا اسم مبارک فاطمہ بنت زاہدہ تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب یہ ہے ختیجہ بنت خویلد بن عصد بن عبدالعزہ بن قصہ قصہ کے مقام پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد اپنے قبیلے میں ممتاز حیثیت کے حامل اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا ان سے ان کے دو لڑکے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حارس تھا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کا جلد ہی انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطیق بن عبد مخزومی کے نکاح میں آئیں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام بھی ہند تھا اسی مناسبت سے آپ امہ ہند کے نام سے بھی پکاری جاتی تھی آپ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہند اولین اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے آپ اسلام کے لئے لڑی جانے والی جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک رہے اور شہید ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کامیاب اور امیر ترین تاجرہ تھی رحم دلی غریب پروری اور سخاوت کا پیکر تھی حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کی معزز ترین اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجارتی مال مکہ مکرمہ سے باہر بھیجا کرتی تھی جتنا سمان تجارت سارے اہل کافلہ کا ہوتا اس کے برابر مال تجارت تنہا ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا آپ اپنے قاصدوں کو سمان تجارت دے کر روانہ فرماتی جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے اس کام کے لیے انہیں بقاعدہ اجرت دی جاتی یا تنخواہ مقرر کی جاتی بعض اوقات کوئی حصہ نصف تہائی یا چتہائی مقرر کر دیا جاتا نفع کی صورت میں وہ اپنا حصہ لے لیتے بسورت دیگر نقصان کی صورت میں تمام ذمہ داری ختیجہ رضی اللہ عنہ پر ہوتی تھی حضرت ابن اسحاق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانت و دیانت کے بارے میں سنا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مال تجارت شام لے جانے کی درخواست کی ٹیپ آیا کہ دوسرے تاجروں کی نسبت منافع میں زیادہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی پیشکش قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر روانہ ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا دونوں شام پہنچے وہاں نسطور راہب کی خانکہ کے قریب ایک درخت قیسائے میں آرام کی غرز سے بیٹھے راہب نے میسرہ سے دریافت کیا یہ جو درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں یہ کون شخص ہیں اس نے جواب دیا یہ قریش کے حاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے نہایت صالح اماندار اور سچے انسان ہیں راہب نے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے جواب میں کہا ہاں سرخی ہے جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی نسطور بولا بلا شبہ یہ پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال لائے تھے بیج دیا اور جو خریدنا تھا وہ خرید لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپسی کے لئے روانہ ہوئے میسرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا دوپہر اور سخت گرمی کے وقت میسرہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی تپش سے بچانے کے لئے دو فرشتے سایہ فگن ہو گئے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بے پناہ محبت پیدا کر دی کہ گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہو اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت نے معمول سے دگنا زیادہ منافع حاصل کیا سفر شام سے واپسی کے بعد تجارت سے دگنا زیادہ منافع حاصل ہونا غیر معمولی واقعہ تھا میسرہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانتداری کا اظہار کیا یہ سب جان کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہر کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے خواہش مند تھے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت نسب امانتداری اور دیانتداری اور راستبازی کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کی اس پیشکش کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رشتے کا پیغام لے کر ان کے والد خویلد بن اسعد کے پاس گئے جسے انہوں نے قبول کر لیا اور یوں مکہ مکرمہ میں یہ نکاح سادگی سے انجام پایا نکاح کے وقت سیدہ ختیجہ چالیس برس کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چالیس برس کے تھے تو غارہ ہرہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آئے یہ سورہ الگ کی ابتدائی چند آیات پر مشتمل تھی عرض کیا پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھئے آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نہائیت مسترب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام احوال بیان فرمایا آپ نے ان سے چادر عرا دینے کے لئے کہا اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک مشکت سے بچا لے گا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں کرابت داروں اور رشتے داروں سے اندہ سلوک کرتے ہیں بے قصوں کی دستگیری فرماتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے بیٹے ابراہیم کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے فرزند قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام سے ہی کنیت رکھتے تھے یعنی ابو القاسم ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اعلان نبوت کے بعد ایک اور فرزند عبداللہ پیدا ہوئے جن کا نام طیب اور طاہر تھا تاہم عبداللہ بھی کم سینی میں انتقال فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات پر نہایت غمزدہ تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہ کہنے لگے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی نہیں رہے گی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الکوسر نازل فرمائی اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کی بشارت دی گئی مزید یہ کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک تو قیامت تک زندہ رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی ہے جو بے نام و نشان رہے گا اسی کی نسل ختم ہونے والی ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزدیق کی اور اپنا تمام مال اللہ کی رضا کی خاطر اسلام کے لئے خرج کیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہ کیا جتنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت ذکر خیر فرماتے تھے جب جانور زبا فرماتے پھر ان کے عزا کاٹتے پھر وہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہلیوں کو بھیجتے تھے شعب ابی طالب میں تین سال تک محصوری کے دوران جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ رہا اور انہیں نہایت مشکل حالات کا سامنا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کیا نبوت کے دسویں سال حضرت ابو طالب کی وفات کے ایک ماہ بعد دس رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں غمغسار اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے یہ نہایت کٹھن وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صدمات کا بہت اثر لیا اور اس سال کو عامل حضن یعنی غم کا سال قرار دیا انتقال کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65 برس تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مکہ میں ہوئی آپ کو جنت المعلہ میں مدفون کیا گیا تدفین کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لحد پاک میں اترے اور امت کی ماہ حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے سپورد فرما دیا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ